اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام کو رمضان مبارک کا مہنہ نصیب کیا اور اس کے اندر عبادتیں کرنے کی توفیق بھی انعید فرمائی تو رمضان مبارک کا مہنہ اختتام پہ زیر کو پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال اور سوچ اور سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے کیا کریں کیا گھروں کے اندر نماز ادا کریں کیا مساجید کے اندر نماز ادا کریں تو ایسی صورت میں عید گاہ کے میدان کے اندر جمع ہو کر کہ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے اور ایسے دشواریاں یعنی کرونا بیماری کی وجہ سے حکومت نے ہندوستان کے اندر لگا رکھا ہے تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے لئے آسانیاں بھی رکھی ہے شریعت نے ہمارے لئے سہلتیں بھی رکھی ہے اس شریعت متاہرہ کے طور پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے ہم ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرفیو یا جو ہے لاغڈاؤن کے اندر بھی نمازیں ادا کرنے کے احکامات اور اس کے مسائل بھی بتائے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی گھر کے اندر کوئی افراد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے نہیں ہیں کوئی افراد جو ہے دو چار افراد نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انفرادی ایک آدمی ہی کیوں نہ صحیح جو ہے ایس کی نماز ادا کرے اور اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے گھروں کے اندر دو چار افراد کو بھی پاتا ہے یا جو ہے دوسری جو ہے جماعت کی شکل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں جماعت کی شکل بنا کر کے ایت کی نماز ادا کرے اب رہا مسئلہ کہ حکومت نے جہاں تک جو ہے ہر مساجید کے اندر جہاں جہاں پر بھی پانچ افراد کو جمع ہو کر کے مساجید کے اندر پنجگانا پنجخت کی نمازیں اور نمازیں ترابی ادا کرنے کی جو ہے اجازت فرہم کیا ہے تو ایسی صورت آپ جو ہے پانچ افراد ہی کیوں نہ صحیح مل کر کے مسجدوں کے اندر جو ہے نماز کا احتمام کرے اور خدبے کا احتمام کرے اور یاد رکھو کہ پانچ افراد کے علاوہ دوسرے جو ہے ایسے زائد افراد کو نہ ملالے یا زائد لوگ جمع ہو کر کہ ایت کی نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کے جو ہے نئے مسائل کھڑے ہو جائے نئے مسائل جو ہے دہرانے لگے نئے مسائل جو ہے ہم لوگوں کے اوپر کھڑے ہو جائے یہ دشواری کا ماحول نہ اس بناہ پر جو ہے پانچ افراد ہی صحیح کے انہوں جو ہے آپ مسجد کے اندر جمع ہو کر کہ ایت کی نماز ادا کریں خدبے کے احتمام کے ساتھ اور رہا مسئلہ گھروں کے اندر نمازی عید منانے کا اور دیگر افراد جو ہیں ان لوگوں کا مسئلہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے گھروں کے اندر اپنے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق دو رکعات دو رکعات نماز ادا کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یا علی باب بیان فرماتے ہیں اپنے کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر جو ہے ان حدیثوں کو لائے کر کے ذکر کرتے ہیں کہ جس کی عید کی نماز چھوڑ جائے یعنی اب چھوڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے عید کی نماز کے لئے جماعت میں شامل ہو کہ مزید یا عیدگاہ کے اندر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے تو جس بنیاد پر جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر دو رکعات نماز ادا کریں اور وہ عورتیں بھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جماعت بنا کر کے نماز ادا کر لے عورتیں بھی جو ہے نماز ادا کریں اور اسی کے ساتھ جو ضعیف ہیں کمزور ہیں وہ لوگ بھی دو رکعات نماز ادا کریں اور جو قریوں میں رہتے ہیں جس کے لئے جو ہے عیدگاہ کے میدان میں عید کا نماز کا احتمام نہیں ہوتا تو وہ بھی اپنے گھروں کے اندر دو رکعات نماز ادا کرے تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ عید کی خوشیوں کو منانی کی کوشش کرے عید کی نماز کے طریقے کے مطابق عید کی نماز کو عید کے نمازوں کے اوقات کے مطالق مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے ایسے بھی نہ ہو کہ عید کی نماز کیا جائے یا جلد پڑھ لے کہ ابھی سورج طلوعی نہیں ہوا ایسی بھی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ حادہ عید انا اہل الاسلام یہ اہل الاسلام کے عید ہے اس کو ترق نہیں کرنے چاہیے حادہ عید انا اہل الاسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان عید کی نماز ادا کرے اور عید کی نماز ادا کرتے سمیں ہم لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ بھی لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کی سوالات اور بہت سارے لوگوں کے اشکالات ہیں کہ ہم لوگوں کو عید کا نماز کا طریقہ نہیں آتا تو بلکل آپ لوگوں نے جس طریقے سے سنتیں ادا کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ہے البتہ اس کے اندر زائد تقبیرات اضافہ ہوتے ہیں زائد تقبیرات تقبیر تحریمہ کے علاوہ تقبیرات اضافہ ہوتے ہیں پوری نماز نمازی کی طریقے سے ہے تو پہلے تقبیر تقبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں جب ہم نماز کے لئے رکعات بانتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ تقبیر تحریمہ ہوتا ہے یہ تقبیر تحریمہ کے علاوہ ہم جو ہے جب ذائب تقبیر اللہ اکبر اس طریقے سے پہلی تقبیر 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 تحریمہ یہ ہونے کے بعد اس کے علاوہ ساتھ تقبیرات کہا جائے اس کے بعد جو ہے تقبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ ہے زم صورت کوئی چھوٹی صورت آپ جو جانتے ہیں صورت کو لگا لے اس کے بعد جو ہے رکو ہے سجود ہیں سجود ختم ہونے کے بعد جب دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اس کے علاوہ ہم جو ہے پانچ تقبیرات زائی تقبیرات کہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی زم صورت جو آپ کو یاد ہو اس کے بعد رکو سجود اس کے بعد جو ہے سلام ہے سلام کے بعد جو ہے مبارک باتیاں پیش کیجئے یہ جو ہے عید کی نماز کا طریقہ ہے اور عید کی نماز کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ یاد رکھو کہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی جو ہے سنتیں نہیں ہیں نوافل نہیں ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ رابی حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر کے موقع پر مسلح پر حاضر ہوتے اور دو رکعات عید الفطر کی نماز ادا کرتے اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد سنتیں جو ہے نہیں پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی بات شامل رہے کہ عید الفطر کے عید کے موقع پر نہ ازان ہے اور نہ اقامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت متحرہ کا طریقہ یہ بھی رہا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کر چکا ہوں اور بغیر ازان اور اقامت بغیر ازان اور اقامت کے عید الفطر کی نماز ادا کیا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بخاص قیال رکھے جب ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں یعنی عید کا چاند دیکھتے ہیں عید کا چاند دیکھ رہے ہیں کہ بعد ہم لوگوں کو صدقت الفطر کا احتمام کریں صدقت الفطر کے ساتھ عید کی رات میں عید کی رات میں تقبیرات کا احتمام کریں تقبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے تقبیرات کا احتمام کریں اور صبح تک صبح میں بھی تقبیرات کو عید الفطر ختم ہونے تک تقبیرات کا احتمام کیا کریں کہ تقبیرات کہنے سے اللہ رب العالمین کا شکر عدا ہوتا ہے تقبیرات کو جاری رکھنے سے اللہ رب العالمین کی بڑائی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا شکر عدا ہوتا ہے کہ ایسے رمضان المبارک کے اختتام کے بعد ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کا شکر عدا کر رہے ہیں لہذا یہ مختصر انداز میں لاکڈون کے اندر عیدین کے مسائل کا ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے السلام علیکم مرحمت اللہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے